دہرہ شان اور بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی سب سے بڑی سیاسی خبر سے سماج وادی اور بی ایس پی کے ملنے کے سنکیت دہ دیبیٹ شو میں سپا بی ایس پی نے سنکیت دیئے ہیں یو پی کی سیاست میں بڑے گڑھ بندن کے سنکیت مل رہے ہیں لویا اور امبیت کر کی وچار دھارا ایک سدھیندر اس نے یہ بات بولی ہے اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپا اور بی ایس پی میں پہلے سے پریم ہے یہ بھی بات کہی گئی ہے وہ بھی کس کے دوارا رام گوون کے دوارا سیٹوں کا بٹوارا تیوی بیٹ میں نہیں یہ بھی انہوں نے بات کہی ہے جو جگل بندی اس سمیں رام گوون چودری اور سدھیدر دھاریا کی دیکھ رہی ہے یہ حیران کون ہے یہ مطلب سامان نے طور پر سپا بسپا میں اتنا پریم مجھے پہلی بار بیس سال ہو گئے ٹی وی میں ساپ کام کرتے ہوئے پہلی بار اتنا پریم دیکھ رہا ہوں ان دو پارٹیوں میں ورنہ تو تلواریں نکلی رہتی تھیں ساپا بسپا کا پریم بہت پہلے سے ہے ہاں وہی تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں بدوریا جی یہ ثابت کر رہا ہے کہ 2019 میں گھلے ملنا تہے ساپا بسپا کا بدوریا جی اب جتنے پریم سے انہوں نے آپ کو ریسپونڈ کیا اب آپ کا بھی بنتا ہے کہ پریم لٹائیں ان پر دیکھیں ایسا ہے یہ 2019 میں ابھی ایک ورش ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی بڑے صدحانت کو پراب کرنے کے لیے جو بھی اچت نرنے ہوں گے بہن مائواتی جی سکشم ہے وہ لیں گی جو ہم لوگوں کا سب سے پرمکھ اس سمیں وہ دیش ہونا چاہیے کہ نیتی صدحانت اور کارکرم سپشت ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹ بٹوارے کے لیے کے بہدوریا جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چارلیس چارلیس سیٹوں کا پھار مولا ہے سر نہیں یہ آپ کا پھار مولا میرا پھار مولا بلکل نہیں ہے تو گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو بتا رکھی ہیں اتر پردیش کی یہ سب سے بڑی سیاسی خبر سماج مادی اور بی ایس پی کے ملنے کے سنکیت ملے ہیں دا ڈیویٹ شو میں سپا بی ایس پی نے یہ سنکیت دیئے ہیں یو پی کی سیاست میں بڑے گٹ بندھن کے سنکیت ملے ہیں لوہیا اور امبیٹکر کی وچار دھارہ ایک ہے سدھیندر بھدوریا نے خود یہ بات کہی ہے اور ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ایس ایس ایٹ ایڈیٹر مانس شروع ستب جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مانس جی جس طرح سے دا ڈیبیٹ شو میں ان دونوں نے یہ سنکیت دیئے تو کیا واقعی میں اس طرح کی کوئی سمبھاونا نظر آ رہی ہے کہ یہ گڑ بندن ہو سکتا ہے مانس جی آپ کا آواز مل رہی ہے پچھلے کچھ سمیں میں دونوں ہی دلوں کے بیچ خاص طور سے جب سے اکھرے شادوں کے ہاتھ میں سماجوادی پارٹی کی کمان آئی ہے تب سے دونوں دلوں کے بیچ کچھ سلکھیا کم وہیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے کے اپمان جنگ شبدوں کا پریوک کیا جتا کسی زمانے میں اس طرح کی تلخیہ آپ نہیں دکھائی پڑتی یعنی کچھ رویہ ضرور سوفٹ ہوا اور یہ اس بات کے سنکیت ہے کہ شاید بھوش میں دونوں ہی دل اپنے پیس سیاسی سمبھاونا ہے تلاش رہے ہم گے جس طریقے سے بی جے پی کا گراف دھوزار چودہ کے بعد سے تیزی سے بڑا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان کر کسی کو ہوا ہے تو مہاواتی کی بہتر سماج پارٹی اور دوسرا بڑا نقصان سماج وادی پارٹی کو ہوا ہے ایک لوگ سبھا میں شون بہر پہنچ گئی اور دوسری اتر پردیش کی ستہ سے باہر ہو گئی تو نشت طور پر دونوں کے لیے ہی یہ موقع ہے جو کی لوگ سبھا چناؤں آ رہا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں دونوں ہی دلوں کے ایسے میں جو رویہ جو سوفٹ ہوا اور اس میں بھی خاص طور سے جو پہل ہے وہ اخلے شادوں کی طرف سے بار بار کی جا رہی بار بار سنکیت دیے جا رہے ابھی مومبئی میں بھی اخلے شادوں نے کہا تھا کہ انہیں بہوا جسے کوئی پریج نہیں ہے اور آج دہ ڈیویٹ میں جو ہمارا سب سے بڑا شو ہے اس میں جس طریقے سے بریجیس جی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے دونوں ہی دلوں کے پرمکھ نیتا مطلب کوئی دونوں ہی حلکے نیتا نہیں تھا دونوں ہی راستی اس طرح کے نیتا ہے دونوں نے جس طریقے سے ایک دوسرے کے پرتی پریم کا اظہار کیا وہ کہہ نہ کہیں اس بات کے سنکیت دیتا ہے کہ بہوش کی سمarrass کو کھول کے رکھا گیا ہے ان فیوچر یہ گڑ بندھن ہوتا ہے تو اس کا اثر یو پی کی رانچنیتی پر کیا پڑے گا مانس جی آپ کو آماز مل رہی ہے دیکھیں زیرا جی تو اتر پردیش کی یہ سب سے بڑی سیاسی خبر ہم آپ کو بتا رکھی ہیں سنکیت یہاں پر بی ایس پی کی طرف سے بھی مل گیا ہے سنکیت یہاں پر سپا کی طرف سے بھی مل گیا ہے دونوں ہی پارٹیوں کے پروکتہ نے اس بات کو کہا ہے دونوں ہی پارٹیوں کے بڑے دگش نیتاؤں نے اس بات کو کہا ہے کہ گڑ بندھن ہو سکتا ہے بند الفاظوں میں بند شبدوں میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ گڑ بندن ہو سکتا ہے اور یہ دونوں ایک منچ پر آ سکتے ہیں 2019 میں یہ ایک ساتھ دکھ سکتے ہیں The Debate Show میں اس بات کے سنکیت ملے ہیں اور ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر مانش شیروہ ستف جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مانش جی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر اس طرح کا گڑ بندھن ہوتا ہے اگر سپا اور بسپا کے بیچ میں گڑ بندھن ہو جاتا ہے تو یو پی کی راج نیتی پر اس کا اثر کیا پڑے گا دیکھیں زیرا اتر پردیش کی راج نیت میں بہت بڑا اثر پڑے گا کیونکہ نبے کے درشک میں ہم نے دیکھا گی کہ اس طریقے سے کاشی نام اور ملائم سنگادوں کی پہل پر دلیت اور پچھڑے ورگوں کا اور ساتھ میں چونکہ یہ دونوں ہی جاتیاں ملی اس کے بعد مسلموں کو سپورٹ سے اتر پردیش میں ایک بڑا پریورتن دیکھنے کو ملا تھا اور کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں جاتیگت جو راج نیتی تھی اس وقت اس کی کہہ سکتے کہ بہت بضبوط نیو پڑی تھی لیکن کالانتر میں دیرے دیرے دونوں ہی دلہ الگ ہو گئے اور دونوں ہی بعد میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے جو سماج وادی پارٹی سے یادو اور مسلم کا ووڈ بینک جڑا تو مایا واتی نے پہلے دلیت اور بعد میں سورلوں کو جڑا تو یہ دو دھری ہو گئے تھے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مایا واتی دلیتوں کی آج بھی سب سے بڑی نیتا ہے اور سماج وادی پارٹی وہ یادووں کی اور پشلوں کی آج آج سب سے بڑا دل ہے یہ الگ بات ہے کہ بی جے پی نے دونوں ہی ووڈ بینک میں دونوں ہی دلوں کے ووڈ بینک میں سید مہاری کی اور سب کو ساتھ ملا کر کے اتر پردیش میں ایک پرشنڈ بہومت حاصل کیا نہ کہ اول لوگ سبھا چناؤں میں بلکہ اتر پردیش کے ویدھان سبھا چناؤں میں اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ہی دل مل جاتے ہیں یعنی بہوزن سماج پارٹی کے ساتھ جو دلیت اور کچھ حصہ جو سمرڑوں کا بچا ہے وہ اور اگر ساتھ میں ملائم سماج وادی پارٹی کا یادو اور پشلا ورگ اگر ساتھ میں آتا ہے تو نشطی طور پر ذوقت یہ جو کوالیشن ہوگا اس میں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوگا اور ایسی استطیق میں بی جے پی کے خلاف جو مسلم ہے وہ سب سے زیادہ جو مضبوط جو پارٹی ہوتی ہے گڑ بندن ہوتا اس کی طرف جاتے ہیں یعنی مسلم واد بینک آٹومیٹک شیفٹ کرے گا اپنے آپ سے سوطہ ہی شیفٹ کرے گا اس گڑ بندن کی طرف تو ایک بہت بڑی سیاسی سبھاونا کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اتر پردیش کی راجنیت اور خاص طور سے جاتیگت راجنیت ہے اس میں ایک بڑا پریورتن ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا آنے والے وقت میں زہرا